یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسلام علیکم سکندر بھائی میں بلال احمد بریلی شریف سنگھ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بوٹل سے بینہ مو لگائے پانی پینہ کیا حرام ہے برائے مہروانی میرے سوال کا جواب دے ایمیل میں ہی دے دیں بس مجھے یہی کنفرم کرنا ہے کہ حرام ہے اصل میں ایک شخص نے مجھ سے کہا مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا اس بارے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں اوپر سے پانی پینہ جیسے آپ نے بتایا ڈائریکٹ پانی پینے کو حرام کہتے ہیں بلکہ ہم نے بعض لوگوں سے یہ سنائے کہ بوٹل کو مو لگا کر پانی پینے کو حرام لوگ بولتے ہیں یہ میں نے فرس ٹائم سنائے اصل میں ڈائریکٹ مو لگا کر پانی پیتے ہیں لوگ اس کو حرام کہتے ہیں کہ یہ پانی پینے بوٹل سے حرام ہے اصل میں ان کے ذہن میں میرے خیال سے تو وہ حدیث پاک ہوتی ہوگی کہ جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے مو لگا کر پینے کو منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص ڈائریکٹ مشکیزے سے مو لگا کر پانی نہ پیے اس کی شیپ ابھی تو شاید لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی ابھی چلتا نہیں ہے پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا تو ابھی کے زمانے میں آپ نے وہ دیکھی ہوگی پانی کی ایک بوٹل جو گرم پانی کر کے اس کی سکائی کرتے ہیں ایسی ایک شیپ میں بوٹل آتی ہے ربڑ کے آتی ہے اور اب تو الگ الگ مٹیریل کی بھی آتی ہے تو اس کے اندر گرم پانی کرتے ہیں کوئی جسم پہ کہیں سکائی کرنی ہو تو گرم پانی کی بوٹل رکھ لیتے ہیں کچھ ایسے ہی شیپ میں ہوتا ہے چملے کا ایک جس کو مشکیزہ بولتے ہیں دیتے ہیں تو کافی بڑا سا ہوتا ہے وہ تو اس سے مو لگا کر پینے کو حدیث اپاک کے اندر منع ہے تو لوگ اس کو قیاس کرتے ہیں بوٹل کے اوپر کہ بوٹل سے بھی مو لگا کے پینہ منع ہے جبکہ اس کے منع ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی ساپ بچھو کیڑا ہوتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ فرمائے کہ ایک بندہ اٹھا رات کو مشکیزہ سے مو لگا کے پانی پر اور اس میں سے ساپ نکلا تو پہلے کا کیونکہ اگر وقت کو کمپیر کریں گے لائٹ کے حساب سے اس وقت وہاں پر یعنی عرب کا جو اٹماؤسفیر تھا وہاں پہ ساپ بچھو کیڑے کچھے گھر کا ہونا تو یہ چیزیں بہت زیادہ پائے جاتی تھے لیکن ابھی کے دور میں یعنی آپ جس طریقے کے پکے مکانے تو جنگل میں انسان رہنا شروع ہو گئے تو جانور تو کہاں رہیں گے تو پہلے کیونکہ جنگلات زیادہ تھے تو یہ چیزیں گھروں میں عام پائی جاتی تھی ساپ بچھو کیڑے مکوڑے یہ چیزیں بلکل کومن تھی گھروں کے اندر آسانی سے مل جاتی تھی اس کے احتیاط کے مدنظر یہ چیز اس وقت فرمائی تھی کہ جو مشکیزے میں مو لگا کے پانی پی نہ منا ہے ابھی تو کیونکہ بوتل کیا ہوتا ہے تو پاردرشی ہوتی ہے اس میں سے بوتل میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی صاف یہ بچھو ہے یا نہیں ہے پاردرشی ہوتی ہے تو ساپ بگر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ چیز بھی اس کے اندر بوتل میں دیکھنے کے لیے دکھ جاتی ہے تو بوتل سے مو لگا کے پی نہ اگرچہ مشکیزے سے پی نہ بھی حرام نہیں تھا لیکن لوگوں نے وہ منع کو حرام کے اوپر قیاس کر لیا کہ وہ حرام ہے تو بوتل سے مو لگا کے پی نہ حرام نہیں اور جیسا آپ نے سوال بتایا کہ اوپر سے پی نہ یہ بھی حرام نہیں ہے لیکن جو پانی پینے کے طریقے کار سنت آداب ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ پانی کو چوس کر پییں اور جب بوتل سے آپ اوپر سے پییں گے تو اس میں پانی کو گھٹک نہ ہوگا چوسنا نہیں ہوگا اور ابھی ریلیٹسٹ سائنس کی ریسرچ یہ بات کہہ چکی ہے کہ جو پانی گھٹک گھٹک کر کے پیا جاتا ہے تو اس کے نیچے پندلی ہوتی ہے پیروں کے نیچے گھٹنے کے نیچے جو پیر کا گوشت ہوتا ہے تو وہاں پہ درد کی شکایت رہتی ہے پیروں کے اندر تکلیف رہتی ہے اور وہ پیٹ کے اندر پانی بہت تیزی سے گرتا ہے تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں تو جو گڑ گڑ کر کے پانی پیا جاتا ہے لوگ بینا بڑے بڑے گھوٹ لے کے پیتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے یہ سائنس بھی مانتی ہے تو اس طرح پانی نہ پیا جائے تین سانسوں میں پیا جائے اور پانی کو چوس کر پیا جائے تو اگر آپ پیالے یا گلاس سے پانی لیں گے تو آپ چوس کے پانی پی سکتے ہیں اور اگر آپ بوتل سے ڈاریک پییں گے یا مو لگا کے پییں گے تو پانی گھٹک نہ ہوگا تو جو لوگ بوتل کا استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ بھی پانی کو چوس کے پینے کی کوشش کریں اور بوتل سے بھی مو لگا کے پی سکتے ہیں اور اوپر مو کر کے بھی پی سکتے ہیں حرام نہیں ہے لیکن صحت کے لیے اچھا نہیں ہے دوسرا ہے کہ پانی کو تین ساس میں چوس کے پییں ساتھ میں بیٹھ کر بھی پییں اور اگر کوئی ایسی چیز کا ٹور اگلاس ہے تو پانی کو دیکھ کر بھی پییں خاص طور سے رات میں جیسے رات میں لوگ اٹھتے ہیں فٹا فٹ اور ڈاریک پانی پی لیتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے تو ابھی بوتل ہوتی ہے تو خیرے ڈھکن پی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے رات میں لوگ ڈھکن کھولتے ہیں ڈاریک پی لیتے ہیں لیکن احتیاط یہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر پینا اور تین ساسوں میں پینا یہ پانی اس میں کیا ہوتا ہے حزم ہونے والی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب پانی کو چوس کے پیتے ہیں تو وہ پانی حزم جو اینا زلدی ہوتا ہے اور جو گھٹک گھٹک کر کے پیا جائے گا وہ زیادہ نقصان دے پانی ہوتا ہے اور بیٹھ کے پیئے باقی وزور اب زمزم کا پانی کھڑو کے پی سکتے ہیں تو جن لوگوں کی پیاس بھی نہیں بچتی اگر یہ ایک ساس میں پیتے ہیں یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو لوگ پیاس ان کی نہیں بچتی وہ ڈارے کے ایک گلاس لیا کہیں سے دور سے آئے اور پورا گلاس ایک ساس میں پی گئے تو وہ بھی حدیث پاک کے اندر منائے کہ پانی کو ٹھہر کے پیئیں اور برتن کے اندر سانس لینا پھوکنا یہ بھی منائے تو پانی جب پیئیں تو گلاس سے ہٹا کے سانس لیں پھر دوبارہ پیئیں دوسرا گھوٹ پھر چاہیں تیسرے گھوٹ میں مکمل پی سکتے ہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن طریقے کار وہی کہ جو سنت و سیرت سے آپ کو ملتا ہو اس پر عمل کرنا چاہیے یہی طریقے کار بچوں کو سکھانا چاہیے اپنے گھر کے اندر اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضاء kalkulator.smsvarsy.com پر اور اس kalkulator سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا